اے گائز آج میں آپ کے لیے بہتی سافٹ اور سپانجی ڈھوکلا کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کوئی بہت ہی ایزی وے میں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سافٹ ہمارا ڈھوکلا بنا ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ میں نے اسے گھر پہ بنایا ہے آپ اسے لنچ بریک فاسٹ اور بچوں کے ٹیفن باکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک بال لیا ہے اور اب میں نے یہاں پہ دو سو گرام کے خریب بیسن لیا ہے یہ سمپل بیسن ہے جو کہ آپ کو مارکٹ میں آرام سے مل جائے گا تو اسے میں نے لیا ہے دو سو گرام اور اب میں نے یہاں پہ آدھا چمچ کے خریب اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں اس میں چینی ڈالوں گی اب ہم اسے ملا لیں گے اچھے سے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ہم گریجوالی اس میں ڈالتے جائیں گے اس کا بیٹر ہمیں بہت زیادہ پتلا اور نہ ہی بہت زیادہ گارہ رکھنا ہے بس میڈیم اس کا ہم پیشٹ بنائیں گے تو جتنی ریکوائرمنٹ ہمیں پانی کی ہوگی بس ہم اتنا ہی لیں گے تو دھری دھری ہم اس میں پانی بھی ایڈ کرتے جائیں گے اور جو بھی لمس ہے اس میں اسے بھی ہم توڑتے جائیں گے اس طرح سے تاکہ جو ہمارا ڈھوکلا ہے بہت ہی اچھے سے سافٹ اور سپونجی بنے تو پانچ منٹ تک ہم اسے اس طرح سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں آدھا چمچ ہلدی ایڈ کروں گی ہلدی ایڈ کرنے کے بعد ایک منٹ کے لیے دوبارہ سے مکس کریں گے اب ہم اسے ڈھک کر دس منٹ کے لیے سائیڈ میں ڈھک دیں گے تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکا ہے اب اس بیٹر کو فورمنٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک اینو کا پاؤچ لیا ہے تو اسے ہم کٹ کر کے سارا اینو پاورڈر ہم اس میں ڈال دیں گے اور دھیرے دھیرے ہم مکس کریں گے اور دو چمچ کے قریب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ اینو پاورڈر جو ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اسے ہم پروپر طریقے سے مکس کر لیں گے اب میں نے یہاں پہ ایک ٹن لیا ہے اسے میں تھوڑے سے تیل کے ساتھ گریز کر لوں گی اچھے سے اب جو بھی بیٹر میں نے ریڈی کیا ہے ڈھوکلا کا اسے ہم اس میں ڈالیں گے پورے بیٹر کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے برابر سے اسے ملا لیں گے اس طرح سے اسے ہم ٹیپ کرتے جائیں گے تاکہ کسی بھی طرح کا لنپس اس میں نہ رہے اب دھوکلا کو اسٹیم کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پین لیا ہے پین میں ہمیں سٹینڈ ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے اب ہم اسے ڈھک دیں گے جیسے ہی پانی گرم ہو جائے گا ہم اس میں ڈھوکلا کے ٹین کو ڈال دیں گے اور بیس منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلم پی سے ہم کوک کریں گے بیس منٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک نائف لیا ہے اسے ہم اس طرح سے ڈالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی اب چپ چپا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ڈھوکلا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو آپ دوتھ پک کی مدد سے بھی اسے چیک کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اب ہم ڈھوکلے کا چھوکا ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے پین میں ایک چمچ کے قریب میں نے تیل ڈالا ہے اور اس میں ایک چمچ کے قریب میں کالا رائی ڈالوں گی سرسو کا چھے سے ساتھ میں نے ہری مرچ لیا ہے ہری مرچ کو میں نے بیس سے کٹ لیا ہے تو اسے بھی ہم ڈال دیں گے اور تھوڑی دیری کے لیے بس ہم اسے پکائیں گے اب جیسے ہری مرچ سوفٹ ہو جائے گا میں اس میں تھوڑے سے قریب پتہ ایٹ کروں گی اب ہم اس میں دو چمچ چینی ڈالیں گے آدھا چمچ نمک ڈالیں گے اور آدھا کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ہمارا ڈھوکلے کا جو چھوکا ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ڈھوکلے کو تین سے سپریٹ کر لیں گے اس طرح سے اس کے کناروں کو ہم سپریٹ کرتے جائیں گے اور ایک پلیٹ میں اسے ہم پلٹ دیں گے اور ہلکا سے اسے ہم اوپر سے ٹیپ کریں گے تو دیئے دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارا ڈھوکلہ نکل گیا تین سے باہر تو اب ہم اسے کٹ کر لیتے ہیں اب ہم چھوکے کو چاروں طرف اچھے سے سپریٹ کر دیں گے ڈھوکلے کے اوپر بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سا ڈھوکلہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ ایک بار اس ڈھوکلے کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا فرینڈز آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں بل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میرے نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اور اسپونجی ہمارا ڈھوکلہ ریڈی ہوا ہے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنے خیال لکھیں بائی بائی موسیقی